نواز شریف مریم اور سفدر کی پیرول پر رہائی میں ایک دن کی توسیح کر دی گئی رولز 1978 کے تحت پیرول پر رہائی کی اجازت دی گئی نوٹیفکیشن جاری جاتی عمرہ میں تین کمرے سب جیل قرار نواز شریف اور مریم نواز کی نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت بیگم کلسم نواز کے نواز جنازہ جمعہ کے شام پانچ مجھے شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی رسم پل مورخہ سولہ ستمبر وروز اتوار اثر تار نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی ترجمان مسلم لیکنون مریم اورنگزیب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا تارک جمیل محتمیم جامعہ شفیہ مولانا فضل الرحیم سے رابطہ سو روزہ پلان پر سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی ازدرے صدارت آلہ ستائی اچلاس ڈیریکٹر جنرل سپورٹس کی بریفنگ سینئر وزیر کا کھیلوں کے میدان میں شادی اور دیگر تقریبات میں پابندی کا حکم کھیلوں کے فروغ کے لیے جاری منصوبوں کا سنن اور جائزہ لینے کی ہدایت بولے فنڈز خرچ کرنا کوئی بہادری نہیں میک میں حکومت کو پیسہ کما کر دیں گنجان عبادیوں میں کھیلوں کے میدان تلاش کریں اہلیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا کیس ڈی آئی جی سلامبا جنید ارشد کی زمانت خارج جنید ارشد کے خلاف ایف آئی اے کرائم سرکل میں مقدمہ درج ایف آئی اے نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی آسان شرائط پر موڈر سائیکل گاڑیاں دینے والا مافیا بے قابو اسکرین ایویسمنٹ کمپنی کے نام سے ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا گاڑیاں ملی نہ پیسہ متاثرین کی انصاف کے لیے نیب دفتر کے باہر دوہائی آفشور کمپنی سکینڈل کے سپیکر پنجاب مسلمی کے بیٹے مونہ صلاحی کی نیب میں تلبی مونہ صلاحی ریکارڈ سمیت نیب میں پیش ایک گھنٹے تک نیب کی تاکی کاتھی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے ایڈوکیٹرز کی بھرتیوں کے خاشمند افراد کے لیے اچھی خبر مہکمہ سکولز ایڈوکیشن نے بھرتیوں کے لیے خالیہ سامیوں کی تفصیلات طلب کر لی سی ایو ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراستہ جاری اور ڈاکٹر حسن سحیب مراد کی نماز جنازہ یو ایم تی گراؤن میں ادا نماز جنازہ مولانا تاریخ جمیل نے پڑھائی اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت عزیز و قارب کی کثیر تعداد میں شکر